آج ہم جس ٹیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایج بیل پی ایس ایل نائن کی وہ پچھلے گزشلہ دو سیزن کی سب سے کامیاب ترین ٹیم رہی ہے جس میں انہوں نے دو ٹائٹس جیتے ہیں اور ایج بیل پی ایس ایل فائف کا جو ہے انہوں نے فائنل کھیلا لیکن وہ ہار گئے تھے کراچی کنگ سے میں بات کر رہا ہوں لار کلندر کی ٹیم کی جب سے شاہین شافریدی نے اس ٹیم کی کپتانی کی باغ دور سمالی ہے ایک الگ ہی تبدیلی نظر آئی ہے لار کلندر کی ٹیم کے اندر اور پچھلے دو سیزن سے وہ جس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایج بیل پی ایس ایل کی ایک سب سے کامیاب ترین فرنچائز کا نام لار کلندر ہے اگر ہم اس بار لار کلندر کی سب سے اہم پلئر کی بات کریں جو کہ ہیں راشد خان وہ اس بار اویلیبل نہیں ہوں گے لار کلندر کے لیے کیونکہ ان کی تھوڑی انجری بھی تھی اور سیریز بھی آگئی ہے اکوانستان کی تو اس بار اسکارڈ میں جو لوگ شامل ہیں ان کے اندر جو ہیں فخر زمان شامل ہیں شاہین شاہ فریدی وینڈر ڈسن ہارس رعوف ڈیوٹ ویزے سابزادہ فرہان سکندر رزا عبداللہ شفیق زمان خان طاہر بیک محمد عمران جونئر احسان بٹی ڈان لارنس جہادات خان فریردین محمود شائے ہوپ اور کامران غلام شامل ہیں یہ اس بار لاہور کلندر کا اسکارڈ ہے اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے کے مقابلے میں مطلب آن دا پیپر تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ مسنگ ہیں جیسے فائر پائرور کی بات کریں بس ڈیوٹ ویزے ہمیں نظر آ رہے ہیں جو نیچے سے آکے اچھی اٹنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لاہور کلندر جو ہے وہ آن دا ڈے پرفرم کرنے والی ٹیم نظر آتی ہے مطلب جس دن وہ انہوں نے پرفرم کیا تو وہ اس دن ٹرونرمنڈ بھی جیس سکتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا جو لاہور کلندر کی پلینگ 11 میں نے بنایا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ نظر آ رہی ہو تو اس میں میں نے فخر زمان کو اپنا رکھا ہے عبداللہ شفیق اور صاحب زادہ فرحان میں سے چوائس ہونے والی ہے لاہور کلندر کے لیے اور یہ ایک بہت مشکل بھی ہوگا ان کے لیے کال لینا کہ وہ صاحب زادہ فرحان کو کھلا رہے ہوں گے یا عبداللہ شفیق کو لیکن میرے حساب سے صاحب زادہ فرحان ڈومیسٹر کی پرفرمنس کی بیس پر کھیل رہے ہوں گے لاہور کلندر میں شروع کے میچز اس کے بعد جو ہیں ریسی وینڈر ڈیسن ہیں سعود افریقہ کے بہت اچھے پلے باز ہیں اور ایک بیک بون مانے جاتے ہیں سعود افریقین ٹیم کی اس کے بعد کامران غلام پھر راجہ پکشا سکندر رضا سکندر رضا زمباوے کے اب کپٹان بھی مقرر ہوئے اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے آئیل ٹی ٹوئنٹی کے اندر بھی بہت اچھی پرفرمنسز دی ہیں تو یہ ایک کی فیکٹر جو ہو سکتا ہے راشت خان کے بعد لاہور کلندر کے لیے کہ اگر سکندر رضا اچھا پرفرم کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی لاہور کلندر کے لیے بطورے فرینچائز بھی اور بطورے ٹیم بھی اس کے بعد ڈیویڈ ویزے جو کہ ان کے سب سے مقبول کلیر ہو چکے ہیں HBL PSL میں کے اندر بھی اور لاہور کلندر کی فیملی کے لیے بھی اس کے بعد فردید محمود کو ہمیں نے رکھا ہے امرجن کٹیگری کے اندر کیونکہ راشت خان ان کے پاس موجود نہیں ہوں گے اس کے بعد شاہین شاہ فریدی، حارس راوف اور زمان خان یہ تین بولر جو ہیں یہ تو مین بولر ہیں لاہور کلندر کے لیے بھی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو پاکستانی ٹیم کے اندر بھی یہ لوگ نظار آ رہے ہوں جیسے جس طریقے سے نوز آئنس ریڈیس میں بھی تینوں نے میچز کھلے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بالنگ سائیڈ بھی ہے اور جس دن کلک کر جائے بیٹنگ کے اندر بھی تو بہت اچھی بیٹنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن یاد رہے کہ فخر زمان جو ہیں وہ کی رول ادا کریں گے لاہور کلندر کے لیے سکندر رزا اور ڈیویٹ بیزے جو ہیں وہ بہت بڑا رول ادا کریں گے لاہور کلندر کو جتوانے کے لیے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے لاہور کلندر جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے اور اس بار بھی اپنی سٹیک کو قائم رکھ پاتی ہے یا نہیں